دوستو اگر آپ بھی روحیت اور سوریا کو شاندار کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور ویسٹنڈیز کے بیچ دوسرے ونڈے میں کھیلے گئے سپر اوور نے رومانچ کی ساری حدوں کو پار کر دیا جہاں دونوں ٹیموں کے بیچ ایسا مقابلہ ہوا جس کی کسی نے بھی کلپنا نہیں کی تھی تو آخر کیسے پہلے ہاردک کی زبردست اثروں سے مقابلہ ہوا برابری پر سمابت پھر ایسا کیا ہوا رونگٹے کھڑے کر دینے والے سپر اوور میں جس نے کرکٹ کے تحاس کو پلٹ کر رکھ دیا روحیت اور سوریا کے ویسپورٹک بلیباجی سے لے کر کروڑو فینس کے دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دینے والے اس زبردست گھماسان کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا رکھتا ہے روحیت اور سوریا میں کون سب سے خطرناک بلیباج ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز کو انہی کی دھرتی پر کچھلنے کے لیے تیار ہے جہاں ویسٹ انڈیز بھی گسے اور آکروز سے بھری ہوئی ہے اور دوسرے ونڈے میں وہ اپنی قراری ہار کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے لیکن اسی کی چلتے دوسرے ونڈے میں رومان چس قدر اپنی ہروں کو پار کر جائے گا اس کی امید تو شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی جیہاں آپ کو بتا دے اس ماہ مقاولے میں ٹیم انڈیا کو پہلے بلے باجی کرنے کا موقع ملا تھا جہاں بھارتی ٹیم کی بیک بون ویرات کوہلی کا بلہ گرجہ کےول تیراسی گیندو پر ایک سو انیس رنوں کی آتشی پاری کھیل کر انہوں نے بھارتی ٹیم کو تین سو باون رنوں تک پہنچا دیا جس میں روئی شرما نے بھی بہت ترنوں کے یکدان نبھائے تھا ایسا لگا تھا کہ بھارت تو آسانی سے اس لکش کو ڈیپینڈ کر لے گا لیکن دوستو ایک بار پھر بھارتی گینباجوں نے ہمیں نیراج کیا حالانکہ شروع میں ربطار کے سوداگر عمران ملک نے ویسٹ انڈیز کی کمر چٹکا دی تھی پہلے اوور میں ہی انہوں نے دو کیری بی آئی بلے باجوں کا شکار کیا لیکن اس کے بعد سیمرن ہٹمائر نے شائی ہوپ کے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کو سمحالا ان دونوں کھلاریوں کے بیچ 172 رنوں کی میچ ویننگ پارٹنرشپ ہوئی ہٹمائر نے کیول 65 گیندوں پر نو چھکوں کی بدولت اپنا خوفناک شتکپورہ کیا اور رنٹ میں رومن پاول نے اتر کر مقابلہ ختم کرنے کے ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھائی میچ انتی موبر میں تھا جہاں ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے دس رنٹ چاہیے تھے پاول نے پہلے ہی گیند پر چوکا لگا دیا لیکن اس کے بعد امران نے بھی واپسی کرتے ہوئے مقابلے کونٹیم گیند تک پہنچا دیا جہاں جیت کے لیے ویسٹ انڈیز کو تیم رن چاہیے تھے پاول نے چیتے کی طرح دوڑ کر دو رن چھوڑا لیے لیکن تیسر رن لینے کے پریاس میں ہاردک پانڈیا نے اپنی ڈیریکٹ تھو سے ان کے تینوں ویگٹ اکھاڑ کر رن آؤٹ کر دیا اور مقابلہ برابری پر سماپت ہوا انتی موبر میں تو فینس کے رونگٹے کھڑے کر دیا تھے لیکن ابھی بھی ہمیں چیمپئن نہیں مل پایا تھا ایسے میں اس کی تلاش کے لیے ایک بہت خطرناک سپر اوبر کرانے کا فیصلہ لیا گیا دوستو اس بار بلے باجی کرنے کا موقع ویسٹ انڈیز کو ملا جی ہاں دوستو ویسٹ انڈیز کے لیے بلے باجی کرنے آئے پاول کے ساتھ ہٹمائر انہیں گن باجی کر رہے تھے جمہو ایکسپریس امران ملک لیکن دوستو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا اس کی امید تو شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی جی ہاں شروعاتی تین گیندوں پر ہی ہٹمائر نے دو خطرناک چھکے اور ایک چوکہ لگا دیا تھا ان کی بلے باجی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ ہم سے دور جا سکتا ہے کیونکہ تین گیندوں میں ہی انہوں نے کور سے لے کر میڑاون اور پوائنٹ کا ایڈیا چھان مارا تھا لیکن تب ہی امران نے اپنا جلوہ دکھایا اور ایسی خطرناک گنڈالی کے ہٹمائر چاروں کھانے چت ہو گئے اور اس سے پہلے کہ بھی کچھ سمجھ پاتے امران کی گیند نے ان کے تینوں وکٹ اکار دیئے تھے یہ بھارت کی واپسی کا شنکھنات تھا لیکن ان کی آخری دو گیند پر کوئل مائرس نے لگاتار دو چوکے لگا کر اپنی ٹیم کا سکور 27 رنوں تک پہنچا دیا تھا اب بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے بنانے تھے 25 رن جو اتنے بھی آسان نہیں ہونے والے تھے دوستو وست انڈیز کے کھلاریوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی سی ایہ میچ جیت گئے ہیں ان کا کانپیڈنس دیکھتے ہی بنتا تھا لیکن اب ان سبھی کے چہرے کی ہوایاں تب اڑ گئی جب انہوں نے اس لکش کو چیز کرنے کے لیے اتری کپتان روش شرمہ اور سوریا کی جوڑی کو دیکھا ان سب ایک ریاکشن دیکھنے لائک تھا کیونکہ بھارت کے دو سب سے بڑے کھلاری میدان پر تھے دوستو ان دونوں کے سامنے گنباجی کرنے آئے ربطار کے سعودہ گائے ڈومینک ڈریکس پہلی گن پر روہت لگ بھگ چکمہ کھا گئے تھے حالانکہ انہوں نے چالاکی دکھاتے ہوئے تین رن بٹول لیے چیتے کی طرح ان دونوں کھلاریوں نے اپنے فیلڈرز کو چھکا کر رکھ دیا اب پانچ گیندوں پر بائیس رن چاہی تھے لیکن جب تک روہت میدان میں موجود ہیں خوف گنباجی کے من میں ہوتا ہے بہت جلد اپنے خوفنا کنداز سے گنباجی کے پر کھچے اڑھانے اڑا دیئے آپ کو بتا دیکھے کہ ڈریکس کی اگلی دو گیندوں پر روہت نے ہٹ مین والے آتار میں میدان کو چیرتے ہوئے خطانناک چوکا اور ایک توفانی چکا لگا دیا تھا اور یہ کوئی سادھائن چکا نہیں تھا ان کی گونز سے پورا شٹیڈیم دیجل اٹھا کپتان نے پورا میچ کا پاسا پلٹ دیا ہوا بے حد خونخار اوطار میں نظر آ رہے تھے حالکہ اوور کی چوتھی گیند پر وہ کیول ایک رن لے پاتے ہیں اور اب بھارتی ٹیم کو جد دلانے کا پورا دامرمدار تھا ٹی ٹوئنٹی کے کینگ سوریا پر آخری دو گیندوں پر چاہیے تھے گیارہ رن اور دوستو بھارتی فینس خوشی سے اس پل میں جھوم اٹھے جب گیند باج کی گھاتکی آرکر کو سوریا نے دو قدم آگے نکل کر اپنے کرشمائی انداز سے 101 میٹر دور بھیج دیا اس چکے کو دیکھنے والے ہر کسی کا موہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا تو دوسرے چھوڑ پر کھڑے روہد بھی حیران رہ گئے تھے دوستو مقابلہ اچانک بھارتی ٹیم کی طرف جھگیا تھا کیونکہ سوریا کے بلے کی گونج نے ویسٹ انڈیز کو سہما دیا تھا ایسا لگا کہ میدان پر سوریا نہیں بلکہ کرکٹ کا کوئی بادشاہ کھڑا ہو جو گیند باجوں پر راز کرنے کو بیتاب ہو اور کچھ ایسا ہی سوریا نے کیا اوور کے آخری گیند پر جب ڈرکس نے چلا کے دکھاتے ہوئے اس گیند کو سوریا سے بہت دور فکا پر ان کی پہنچ سے کوئی بھی گیند دور نہیں ہے انہوں نے دوبارہ آگے نکل کر کور کے ڈرائیب کے اوپر سے خطرناک چھکا جڑ کر ویسٹ انڈیز کی سبھی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور بھارتی ٹیم کی جھولی میں اس میچ کو دوبارہ ڈال کر نمبر ون بلے باج ہونے کا پرمان دوبارہ دنیا کو دے دیا تھا فیانس تو سوریا سوریا کے نعرے لگا کر خوشی سے جوم اٹھا رہے تھے تو وہیں ویسٹ انڈیز ٹیم کے ساتھ اس ٹیڈیا میں موجود ان کے سبھی پرشانس تک بھی پھوٹ پھوٹ کر رہونے لگے تھے کیونکہ ٹیم انڈیا نے دو شن سے چیمپین کا تاج اپنے سر پر سجا لیا تھا جیہاں دوستو دوسرے ونڈے میں بھی ٹیم انڈیا نے باجی مال لی تھی لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کو تین شن سے کلن سویپ کر پائی گیا نہیں اپنے راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہنیوار